منزل سے آگے بٹ کر منزل تلاش کرو مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کرو شیشہ ٹوٹ جاتے ہیں پتھر کی نوک سے پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کرو ہیلو گائز اسلام علیکم میرا نام ہے فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سگرہ کی ویڈیو سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسٹر مہدی ناسری کے بارے میں اس کی پوری لائف سٹوری کے بارے میں کب پیدا ہوا تھا کہاں پیدا ہوا تھا گیم کھیلنا کب سے سٹارٹ کیا تھا انڈیا کب آیا تھا اور اس نے ابھی لڈاک کو جو ریپریزنٹ کیا ہے وہاں تک ہم آپ کو سٹوری سنانے جا رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے لاس تک ضرور سنیے گا چلو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں رکو رکو اتنے بھی جلدی کیا ہے ویڈیو آگے بھی بڑھ جائیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہوں کہ میری اس یوٹیوب چینل کو لائک کر دیجئے اور یہاں سے شیئر کر دیجئے گا سائٹ میں آپ کو نیچے سبسکرائب کے بٹن جو لال اکشرو میں بڑے بڑے اکشرو میں لکھا ہوئے اس پہ بھی آپ کلک کر دیجئے گا اور جو سائٹ میں آپ کو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اس پہ بھی آپ کلک کر دیجئے گا تاکہ میں جب بھی نیکسٹ ویڈیو آپلوڈ کروں اس کا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے کر دیا سبسکرائب اوکے گوڈ جوب چلو آگے بڑھتے ہیں سو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مہدی سر کہاں پیدا ہوئے تھے تو مہدی سر کا جنم ایران کے قوم شہر میں 1 جون 1991 کو ہوا تھا پندرہ سال کے ایج سے ہی اس نے مو تھائے گیم ہے ایک اس کو کھیلنا سٹارٹ کر دیا تھا مو تھائے ایک فلپینس گیم ہے پڑھائی میں اتنا من نہیں ہونے کی وجہ سے 15 سے 17 ایر تک مو تھائے گیم کھیلا جب 17 ایج کے تھے تب اس نے کراتے ٹیک انڈو کھیلنا سٹارٹ کر دیا وہاں پہ کراتے ٹیک انڈو میں بہت اچھی مہارت حاصل کی وہاں پہ خود سیکھتے بھی تھے بات میں دوسروں کو سکھاتا بھی تھا سو 21 ایر تک انہوں نے وہاں پہ کراتے سیکھا اور وہاں پہ سکھایا بھی ہے تو 21 ایج اس کا جیسے ہوا اس کو ایران سے مومبئی آنا پڑا ایران میں جو جبان لوگ ہیں وہ 21 ایرز تک ہی وہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ اس کا ایران کا سٹیزنشپ لینا پڑتا ہے سو وہاں پہ سٹیزنشپ کے لیے بھی اپلائی کیا لیکن دو سال ہو گئی کوئی رسپونس نہیں آیا تو وہاں سے رسپونس نہیں آنے کے وجہ سے وہاں سے مومبئی آنا پڑا مہدی سر کو تو وہاں سے 12 پاس ہو گیا اور فیملی کا کوئی سپورٹ ملہا سپورٹ نہیں تھا کہ گیم کے ریگارڈنگ کہاں تم گیم کھیل سکتے ہو یا پھر گیم کھیل لو تو ایسے کوئی سپورٹ نہیں تھا تو مومبئی آنے کے پاس اس نے سوچا ایک بار ایڈمیشن لے لیتی ہو مومبئی ایڈمیشن میں ٹرائی بھی کیا لیکن وہاں پہ اس کو ایڈمیشن نہیں ملا وہ اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ کو 11 کلاس میں پھر سے ایڈمیشن لینا ہوگا پھر اس نے سوچا میں تو 12 پاس ہو میں 11 کلاس میں پھر سے کیوں ایڈمیشن لے اس وجہ سے اس نے پڑھائی چھوڑ دیا اور وہاں پہ دوسروں کو پریکٹس دینا سٹارٹ کیا مومبئی تھانا ڈسٹرک مومبرا میں کھری کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ اس نے پریکٹس دینا سٹارٹ کیا کچھ بچے آتے تھے وہاں پہ پریکٹس کرنے لیکن انفورچنیٹلی ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بچہ جو اس کے پاس دو تین دن پریکٹس کے لیے آیا تھا اور وہ اگلے دن آکے اس نے کہا کہ آپ ہمارے کلاس میں آجائیے ہمیں پریکٹس دینے کے لیے سو وہ اس لیے کینکہ اس بچے نے اپنے ٹیچر سے کہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی ایک سر ہے جو ہمیں پریکٹس کراتے ہیں بہت اچھا سکھاتے بھی ہیں لیکن اس سائم جو ہے مہدی سر کو ہندی بلکل بھی نہیں آتے تھے وہ آربیگ لانویچ میں فارسی جو آربیگ جو ارانی بشا ہے وہ اسی باشے میں بات کرتا تھا اسی لانویچ میں وہ بات کرتا تھا تو اس کے ساتھ اور ایک فرینڈ تھا جس کا نام تھا علی وہ اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا تھا کہ یہ لڑکا ایسے ایسے بول رہا ہے تو وہاں سے اس کا جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوا مہدی سر اور اس کے فرینڈ دونوں گئے اس سر سے ملنے کے لیے پوچھا کی کیا بات ہے تو سر نے کہا کہ یہاں پہ مومبئی میں کچھ فائٹ ہونے والا ہے سپر فائٹ لیگ تو تم اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہو تو اس کا جو ارگنائزر ہے وہ شلپا شٹی میم اور راج کمار ہوگا تو مہدی سر کو تو یہ فرسٹ اپرچنٹی تھی انڈیا میں تو اس کو گوایا نہیں بلکل جانے نہیں دیا پھر مہدی سر نے پوچھا اس سر سے کی سر مجھے کیا کرنا ہوگا تو اس سر نے کہا کہ نہیں تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تمہیں ایک سر کے پاس جانا ہوگا جس کا نام ہے اس کے پاس جانا ہوگا وہاں پہ جا کے تمہیں ٹرائل دینا ہوگا تو وہ وہاں سے تمہیں سلیکٹ کریں گے اس فائٹ کے لیے کہ تم eligible ہو یا نہیں تو کیا ہوا مہدی سر وہاں پہ گئے ان سر سے بات کیا اور وہاں پہ بات کرنے کی بات ایک مہنے کی ون مند کی وہاں پہ پریکٹس بھی کی جس میں ڈیٹھ گھنٹے سے لے کے تین گھنٹے تک کا پریکٹس ہوتا تھا ایک مہنے بعد جب میور سر نے دیکھا مہدی سر کے فائٹ کا جو ٹیکنکس ہے جو سکلز ہے ان کو دیکھنے کے بعد سر نے کہا کہ تمہارے ٹرائل لینے کی ضرورتی نہیں ہے تم در ایک فائٹ کے لیے رنگ میں اتر سکتے ہو تو اس کو ٹرائل بھی نہیں لیا اور اس کو در ایک فائٹ کے لیے تیار کر دیا گیا اسے فل ٹوانٹی فائم میں فرسٹ میچ ہوا اس میں ٹو تھوزن تھرٹین میں جو اسے فل کا اندر ہی نوک آٹ کر دیا اس کے بعد تو پورا مہاراشترا خوشی سے جیو موٹھی کیونکہ مہدی سر اس ٹائم مہاراشترا کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اور اس ٹوانٹی فائٹ تو شاید لڈاک کو ایم ایم اے کے بارے میں شاید کچھ اتنا زیادہ انفرمیشن بھی نہیں تھا تو مہاراشترا والے اس ٹائم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے تو یہاں سے ہوئی اس کی جرنی سٹارٹ اور اس کو بہت زیادہ فیملی اس کو بہت زیادہ اور بھی سٹوڈنٹ اس کے پاس آنے لگی اور وہاں پہ اس کو ایسا فیل ہونے لگا اب تب میں سٹار بن گیا کیونکہ ایسے جب فرس ٹائم اپرچنیٹی ملی اور اس نے ایک جیت حاصل کر لی تو اس سے خوشی تو ملتے ہی ہے سو اس کے بعد اس کا جرنی یہاں سے سٹارٹ ہوتا چلا گیا وہاں پہ پہر بھی اس کو کوئی سپورٹ نہیں تھا نہ کی فیملی کی طرف سے نہ یہاں پہ انڈیا کشم ملہب ہمارے لڈاک کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھا ویسے کوئی جانتے بھی نہیں تھا اس ٹائم کہ ہاں مہدی سر ہے ہمارے لڈاک کا پھر اس میچ کے بیس دن بعد دوسرا میچ رکھا اسے فیل تھرٹی ون اس میں بھی ون پوائنٹ ٹوئنٹی سیکنڈ کے اندر ہی دوسرا ملہب ناؤگارڈ سے وہ جیت گیا ملہب فرسٹ راؤنڈ میں ہی ناؤگارڈ سے وہ جیت گیا تو اس ٹائم اس کو اچھا خاصل سپونسر ملا سپورٹ ملا پورے ممرا جو ممرا جہاں پہ وہ پریکٹس کرواتا تھا بچوں کو تو ان کے پورے پبلک جو ہے وہ اس کے ساتھ دینے آگے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو فرسٹ راؤن میں بھی اس نے ناؤگارڈ سے جیت گیا تھا سیکنڈ راؤن بھی وہ ناؤگارڈ سے جیت گیا تھا تو اس کے کچھ دین بعد اس کا اب آتا ہے تیسرا میچ اس میں سب اتنے زیادہ خوش تھے حالنگ کی سلپا میم بھی اتنا زیادہ اس سے خوش ہو گیا تھا اس کو دو سو تین سو جو کارڈ ہے وہ فری میں دے دیا کارڈ میان سے ایک پاس ہوتا ہے جس کا پرائز جو وہ فائف انڈڈ سے تھوزن روپیز کا ہوتا ہے تو وہ فری میں دے دیا مہدی سر کو کہا کہ آپ نے جتنے بھی جان پہ اچان ہے وہ سارا ان سب کو آپ لا سکتے ہیں یہاں پہ میچ دیکھنے کے لئے تو مہدی سر نے کافی اپنے دوستوں کو کارڈ باٹی ملکہ جو پاس سے وہ سب کو دیا دو سو تین سو اپنے ٹیچےز کو اپنے جو کوچس ان سب کو بھی دیا انہوں نے اپنے سٹوڈنس کو بھی لے کے آئے وہاں پہ جب تھاڈ میچ ہو رہا تھا وہاں پہ اس نے اتنے لوگ سپورٹ کرنے کے لئے آئے تھے ہوتنگ زیادہ ہو رہا تھا سپورٹ زیادہ ہو رہے تھے تو من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ نہیں اس پر مجھے ہارنا تو بلکل بھی نہیں اگر میں ہار جاؤں گا تو میرے جتنی سپورٹر سے وہ بھی ہار جائیں گے من میں یہی سوچ رہا تھا اور انفورچنیٹلی کیا زیادہ سٹرونگ تھا اس کے برابر کے تھے تو وہاں پہ تھوڑا بہت مشکل ہو رہا تھا وہاں پہ جیتنا لیکن کیسے بھی اس کو جو ایک بار وہ گر بھی گیا سر گر بھی گیا تھا تو جب ہوتنگ ہو رہا تھا تو اس سے بہت ان کو انرجی پاور آپ بول سکتے ہیں ملی پھر اس کی بات اس نے اس کو گریپ کیا اور وہاں پہ کہ کہتے ہیں اینڈ اہ آخری موقع پہ وہ آخر جیت سے ملنے کے لیے آئے آٹوگراف لینے حالانکہ جو پولیٹیشنز لوگ ہیں وہاں پہ وہ سب بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے وہاں پہ اس کو گفت وغیرہ دیا موبائل گفت دیا ایسے بہت سارے ان کو گفت بھی پروائید کیا اب ہم آتے ہیں اس ٹائم 2013 کے ٹائم میں سر کو کتنا ملی مہدی سر کو کتنے کیس پرائس ملے تھے ہم بات کرتے ہیں جب اس کا پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس میں 50,000 کی اس پاس اس کو کیس پرائس ملے تھا جب 2nd راؤنڈ ہوا تھا اس میں بھی وہ 1st ہی آئے تھے تو اس میں 75 سے 80 کی اس پاس اس کو کیس پرائس 80,000 کی اس پاس کیس پرائس ملے تھا اور جب 3rd راؤنڈ ہوئے وہاں بھی وہ جیت گیا تھا تو وہاں پہ 1.5 کی اس پاس 1.5 لیک اس پاس اس کو کیس پرائس ملے تھا بہت بڑی بات ہے اس ٹائم میں ہمارے لڈاک کا لڈکا ممبئی جا کے ممبئی کو ریپریزنٹ کر کے کھیل کے اتنا مہارت حاصل کر لیا اس کا نتیجہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے 2015 میں مہدی ممبئی سے کرگل شفٹ ہوتے ہیں 2015 میں کرگل آیا یہ سوچ کے لیے لڈاک کے لیے میں کچھ کروں گا لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا یہاں تو ایم 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 ای کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کراتے سکھاتے تھے لیکن دیکھ کے حران ہوا کہ بیسک سے بیسک لیول پہ سیکھ رہے تھے بہت فیل ہوا اندر سے کتنا پیچھے ہمارا لڈاک کرگل ابھی کتنا پیچھے اس نے کوشش کی اس کو سپورٹ ملنے کی کوئی سمبھاونا نہیں دیکھ لیکن اس کو سپورٹ نہیں تاک الگ یوٹی بن گیا تب تھوڑا سب بھئیہ کو وہاں پہ موقع ملا کچھ کرنے کا کچھ کر کے دکھانے کا تو اس نے کیا کیا پوئینڈ میں دھکان ہے اس کی نیچے گرون فلور میں گرون سے بھی گرون فلور میں اس نے پریکٹس ہال بنا دیا اور وہاں پریکٹس نو بوڈیز کی ضرورت ہوتے ہیں لوگوں کو نو بوڈیز کی وہاں پہ ضرورت تھا سر نے سب کو ریکویسٹ کر کر کے نو لوگوں کو وہاں پہ ریپریزنٹ کیا اس سے اس نے سٹارٹ کر دیا پھر اس 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 کو بنے ہوئے پاس چھ مہنا ہی ہوا ہے مطلب کہ 2020 2020 کے end میں ہی یہ اس 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 کو نو س دی رہا تھا وہ مل ہی رہا تھا پھر نو اپڈیکشن سیٹیفیکٹ بھی بنا لیا پھر اس کی بات کیا ہوا جو MMA FI جو Mixed Martial Art Federation of ریشنس of انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے اس نے ایک چانس دیا مہدی سر کو کہ لڈاک کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پہ میچ کے لئے لائے لیکن مہدی سر کو اس نے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس کو لے جاؤں گا وہاں پہ میچ کے لئے پھر پوین سے ایک لڑکا ہے اس نے کہ مجھے fight کھلنا ہے اور مجھے میچ کھلنا ہے تو سر نے اس کا welcome کیا پھر حسین نے کیا جا کے اکبر کو بتا دیا کہ میں MMA fight کھلنے جاؤں گا پھر پر رہا ہوں پھر اس کی بات اکبر آگئے اس کی بات پھر آتے ہے ali sir ali sir نے کہ ali sir بس دیکھنے آیا تھا وہاں پہ کیسے کھیلتے ہیں کیسے پھر کراتے ہیں mehdi sir to ali sir آکے دیکھا اس کو اچھا لگا کہ practice کر رہا رہا تو اس نے کیا کیا اس نے بھی جوائن تو ایک بات یہ بھی ہے جب match کھیلتے تھے practice کرتے تھے تو mehdi sir کو لگتا کہ ali sir کے اوپر تو بالکل trust ہی لگتا کہ اس کا weight زیادہ تھا پھر سوٹا کہ نہیں یہ کھیل سکتا بھروسہ تو نہیں تھا لیکن مند میں تھا اس کا weight اچھا ہے اوپر اس کو اکبر کی اوپر بہت زیادہ ترس تھا کہ یہ کچھ کریں گے لیکن انفورچنیٹلی وہاں پہ سٹیمینا کی کمی ہونے کے وجہ سے اکبر اتنا اچھا نہیں کر پہ لیکن یار گول سلیور برونز سارے ملے ہمیں خاص کر وہ پوائن کے لڑکے سارے سو اچھی میڈل لے آنا ممبئی جا کھیل بہت بڑی بات سچ میں بہت کمال کر دیا لیکن میں تو کہتی ان سب کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے مہدی سر کو کیونکہ اس نے سات آٹھ سال کی محنت ہے محنت کا فل ہے وہ آج ملا ہے 2021 کے اینڈنگ ہوتے ہوتے جتہوں ان کو ضرورت ہے اس گیم کو چلانے کے لئے اس گیم کے لئے تو وہ جگہ دینے کے لئے بھی پرامیس کیا گیا ہے سی سی مکس مارش آٹ کو پورے انڈیا میں پراموٹ کریں گے سو یہ وعدہ رہا ہے MMA ایف آئی کا سو انہوں نے جب یہ پرامیس کیا ہے تو لڈاک کے لئے بہت بڑی بات ہے کہ لڈاک کے ثرو پورے انڈیا میں MMA مکس مارش آٹ فیڈرشن آف انڈیا کو پراموٹ کریں گے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا لوگ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آئے ہوگا تو like share subscribe کرنا بنتا ہے اور سائد میدی